دوستو نمستے میں ہوں امرکانت آئیے آج بات کرتے ہیں بہان فلمکار بیمل رائی کی بیمل رائی وہ فلمکار جس کی فلموں نے سماج کی سچائی سماج کو دکھائی درشکوں کو سوچنے پر مجبور کیا لیکن ساتھ ہی کیا بھرپور منورنجن منتر پھروں کو ملکایا چھوڑ کے ڈھارے چھوڑ جانی 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 کائسی ااگ لگایا پاپی بیچھوڑ یہی جادو یہی منطر تھا بیمل رائے کی فلموں میں جہاں بھرپور منورنجک فلمیں بھی رہیں وہیں ریالسٹک سینیما بھی کہا گیا بیمل رائے کی فلموں کو آج جو پیرلل سینیما کے نام سے فلمیں آ رہی ہیں اسی شرینی کی فلموں کے ماہر مانے جاتے تھے بیمل رائے لیکن منورنجن بھی ہنڈرٹ پرسنٹ ہوتا تھا پھر چاہے وہ دو بیگا زمین ہو سجاتا ہو یا بند نہیں سب کے بھرس بھیج بھائیا کو باب ساون میلے جو بلائے دے لاکھیں گے جب میرے بچپوں کی سکھیاں دیل جو سندے کا بھیجائے دے فلموں کی جگمکاتی دنیا میں اپنے ہنر کے ستارے جڑنے نکلا یہ مسافر بیمل رائے اپنی دھن کا ایک الگ ہی انسان تھا ان کے جیون کا ہر ایک پل صرف فلموں کے لیے ہی تھا اسی لیے فلموں نے اور ان کے درشکوں نے بیمل رائے کو بھرپور پیار دیا تب ہی تو انہیں ان کے پورے فلمی کریر کے لیے انہی کو وار سمبانت کیا گیا گیارہ فلم فیر اوارڈ جو راستریہ فلم پرسکار کانز فلم فیسیول میں انتر راستریہ سمبان یہاں اس بات کا علیک کرنا بھی ضروری ہے کہ ان کی فلم مدھومتی نو فلم فیر اوارڈ سے سمبانت ہوئی تھے اور یہ ایک ریکارڈ رہا جو کی سیتیس ورشوں تک کوئی فلم نہیں توڑ پائی سہانا سفر اور یہ موسم ہسی سہانا سفر اور یہ موسم ہسی ہمیں ڈر ہے ہم کھول جائے کہیں سہانا سفر اور یہ موسم ہسی یہ کون ہستا ہے پھولوں میں چھپ کر بہار بے چین ہے کس کی دھن پر یہ کون ہستا ہے پھولوں میں چھپ کر بہار بے چین ہے کس کی دھن پر کہیں گنگن سہی رنگھنچے جیسے ناچے زمین سہانا سفر اور یہ موسم ہسی سہانا سفر اور یہ موسم ہسی ہمیں ڈر ہے ہم کھول جائے کہیں سہانا سفر اور یہ موسم ہسی یہ سہانا سفر ہی تو رہا بیمل رائی کا فلمی کریئر جو شروع ہوا تھا انیس سو پینتیس میں جی ہاں برٹش انڈیا کے سمیہ کا آسام پروونس پوروی بنگال آج بانگلہ دیش کا شہر دھاکا وہاں کے سواپور کے بنگالی بیدی زمیدار پریوار میں بارہ جولائی انیس سو نو کو جنم ہوا بیمل رائی کا پڑھائی ختم کرتے ہی بیمل رائی کلکتے آگئے اور نیو تھیٹرز میں بطور کیمرہ آسسٹنٹ کام کرنے لگے یہاں انہیں موقع ملا مشہور ڈریکٹر پی سی بروہ کے سہائق کے روپ میں کام کرنے کا وہ پبلسٹی فوٹوگرافر تھے انیس سو پینتیس کے ہٹ فلم دیو داس میں اس دیو داس فلم میں نائک تھے کے ایل سہگل آگے چل کر بیمل رائی نے انیس سو پچپن میں دلپ کمار بیجین تھی مالا سچترا سین اور موٹی لال کو لے کر بنائی دیو داس آگے تیری مردی سجل آگے تیری مردی سہر آگے تیری مردی نہ پوچھ ہم سے کیوں سوگوار بیٹھے ہیں نہ پوچھ ہم سے کیوں سوگوار بیٹھے ہیں تیری آدھا پہ ہم دلپ کمار بیٹھے ہیں لگوں پہ جان ہے اور پہ پہار بیٹھے ہیں نگاہ میں سے امیدوار بیٹھے ہیں سپر ہٹ رہی ہے فلم آج بھی اس فلم میں دلپ کمار کے بولے گئے سمواد یاد کیے جاتے ہیں اس فلم کا سنگیت آج بھی سنے سنگیت پریمیوں کی زبان پر رہتا ہے جسے تو بول کر لے وہ نہ کہاں سے لاؤں پھر دل کو جو نبھا لے وہ صدا کہاں سے لاؤں جسے تو بول کر لے میں وہ پھول ہوں کہ جس کو گیا ہر کوئی مثل کے میری اونگ بہ جائی ہے میری آنسوں میں دھلکے میں وہ پھول ہوں کہ جس کو گیا ہر کوئی مثل کے میری اونگ بہ جائی ہے میری آنسوں میں دھلکے جو بہار بن کے بچے وہ بھٹا کہاں سے لاؤں ازادی کے بعد یعنی انیس سو ارتالیس میں بیمل رائے بمبئی یعنی کی ممبئی آگئے اکیلے نہیں آئے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے آپ ٹیم میمبرز کے نام بھی سن لی جائے آپ ایڈیٹر رشی کےش مکر جی سکرین رائٹر نبین دگوش اسسٹن ڈیریکٹر اسیت سین سنیمیٹو گرافر کمل بوس اور بعد میں سنگیت کار سلیل چودھری اوہ سجنا اوہ سجنا برکہ بہار آئیں رس کی پہار لائیں اکھیوں میں پیار رائیں اوہ سجنا برکہ بہار آئیں رس کی پہار لائیں اکھیوں میں پیار رائیں اوہ سجنا برکہ بہار آئیں تم کو پکارے میرے من کا پپی ہرا مکھیں مکھیں اگرنی میں جلے مورا جی ایرا اوہ سجنا برکہ بہار آئیں برکہ بہار آئیں رس کی پہار لائیں اکھیوں میں پیار رائیں اوہ سجنا ایسی رنجھوں میں اوہ سجنا ایسی رنجھوں میں اوہ سجن پیاسے پیاسے میرے نیان تیرے ہی خواب ہی پھو گئے ایسی رنجھوں میں اوہ سجن پیاسے پیاسے میرے نیان تیرے ہی خواب ہی پھو گئے ساملی سلونی گھٹا جب جب چھائی ساملی سلونی گھٹا جب جب چھائی اکھیوں میں رہنا گئی نیانی آئیں اوہ سجنا برکہ بہار آئیں رس کی پہار لائیں اکھیوں میں پیار رائیں اوہ سجنا برکہ بہار آئیں رس کی پہار لائیں اکھیوں میں پیار لائیں اوہ سجنا پیمل رائن ٹیم کا بمبئی آنا فلمی چمن میں بہار کے آنے جیسا رہا یہاں انیس سو باون میں پھر اپنی فلمی پاری شروع کی فلم تھی ماں بومبی ٹاکیز کی اور پھر شروع ہوا ایک کے بعد ایک ہٹ فلموں کا سلسلہ اشوک کمار مینہ کماری کو لے کر نائنٹین ففٹی تھری میں پرنیتا نائنٹین ففٹی فور میں کشور کمار شیلہ رمانی کو لے کر نوکری رنجن بیبی تبسم اور مادری کو لے کر باپ بیٹی کامنی کاشل اور ابھی بھٹہ چارے کو لے کر بیراج بہو نائنٹین ففٹی فائیب میں آئی دیوداس کا ذکر تو ہم کر ہی چکے ہیں نائنٹین ففٹی ایٹ میں دیلپ کمار ویجین تھی مالا کو لے کر پنر جنم کی کہانی لے کر آئے مدھومتی تو نہیں تو یہ بہار کیا بہار ہے گل نہیں کھلے کہ تیرا انتظار ہے دل تھڑک تھڑک کے کہہ رہا ہے آج جا تو ہم سے آنکھ مات رہا تجھے کہہ ہم ہے آج جا دل تھڑک تھڑک کے دے رہا ہے یہ صدا تمہاری ہو چکی ہوں میں تمہارے پاس ہوں صدا دل تھڑک تھڑک کے دے رہا ہے یہ صدا تمہاری ہو چکی ہوں میں تمہارے پاس ہوں صدا تم سے میرے زندگی کا یہ سنگار ہے جی رہی ہوں میں کہ مجھ کو تم سے پیار ہے کہ مجھ کو تم سے پیار ہے دل تھڑک تھڑک کے کہہ رہا ہے آج جا ہم سے آنکھ مات رہا تجھے قسم ہے آج جا دل تھڑک تھڑک کے دے رہا ہے یہ صدا تمہاری ہو چکی ہوں میں تمہارے پاس ہوں صدا اس فلم نے سفلتہ کے سب ہی کی ارتیمان دوست کر دیئے نو فلم فیر آوارڈز جیتنے والی یہ فلم آج بھی ری انکارنیشن پر بننے والی فلموں کی ایک بنیاد کہی جاتی ہے اسی سال دلپ کمار اور مینا کماری کو لے کر احتیاسک پرشت بھومی پر ایک پریم کہانی فلمائی بیمل روئے نے یہودی یہ میرا دیوانا پن ہے یا محبت کا سرو یہ میرا دیوانا پن ہے یا محبت کا سرو تو نہ پہ جانے تو ہے یہ تیری نظروں کا خصور یہ میرا دیوانا پن ہے دل کو تیری ہی تمنہ دل کو ہے تجھ سے ہی پیار دل کو ہے تجھ سے ہی پیار چاہے تُو آئے نہ آئے ہم کریں گے انتظار یہ میرا دیوانا پن ہے یا محبت کا سرو دل نہ پہچانے تو ہے یہ تیری نظروں کا خصور یہ میرا دیوانا پن ہے یہ دیوانا پن ہی تھا فلموں کے پرتید بیمل روئے کا جس نے پرک اور پھر نائنٹین ففٹی نائن کی فلم سجاتہ درشکوں کو دی جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیئے جلتے ہیں جس کے لیے 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 جس کے لیے دل میں رہا جل نہ سکا جادو بن کے تیری آنکھوں میں رکا جل نہ سکا آج لایا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے جلتے ہیں جس کے لیے اس فلم کو بھی فلم فیئر آورڈ ملا اور 1963 کی فلم بندنی آج بھی یاد کی جاتی ہے ایک لاج رو کے بھائیا ایک موہ کھیج بھائیا جاناں کھیج بھائیا جاناں کھیج بھائیا جاناں کھیدھر نہ جاناں ہم کا کوئی بتائی دے ہوں مورا گورا آنگ لیلے موہ شام رنگ دائی دے چھپ جانگ رات ہی میں موہ پی کا سنگ دائی دے بگری ہٹا کے چندہ چپکے سے جھا کے چندہ بگری ہٹا کے چندہ چپکے سے جھا کے چندہ چھپکے سے جھا کے چندہ چھپکے سے جھا کے چندہ توہ راہو ناگ بھائی دے موسکائے جے جلائے کے ہوں مورا گورا آنگ لیلے موہ شام رنگ دائی دے چھپ جانگ رات ہی میں موہ پی کا سنگ دائی دے یہی وہ گیت تھا جس سے فلم سنگیت کی دنیا میں آئے گیتکار گلزار ریمل روائی کو اپنے پورے فلمی کریئر میں بے شمار ایوارڈز ملے سمبان پروسکار سب کچھ ملا لیکن سب سے بڑا سمبان تھا درشکوں کا پیار جو اتنا ملا کہ آٹھ جنوری انیس سو پینسٹھ کو محض پچپن سال کی عمر میں بے مل روائی کے اس دنیا سے ودا ہو جانے کے بعد ان کے چاہنے والوں نے یہی کہا ہو جانے والے ہو سکے جانے والے ہو سکے بچپن کے تیرے میت تیرے سنگ کے سہارے بچپن کے تیرے میت تیرے سنگ کے سہارے دھوڑیں گے تجھے گلی گلی سب یہ غم کے مارے پوچھے گی ہر نگاہ کل تیرا ٹھیکانا جانے والے ہو سکے تو لڑکے آنا دے دے کے یہ آواز کوئی ہر گھڑی بلائے دے دے کے یہ آواز کوئی ہر گھڑی بلائے پھر جائے جو اس پار کبھی لوٹ کے نہ آئے دے بھید یہ کیسا کوئی کچھ تو بتانا جانے والے ہو سکے تو لڑکے آنا یہ ہاتھ تو یہ بات کہیں بھول نہ جانا جانے والے ہو سکے تو یہ تھا فلم کار بیمل روی پر کے اندرت کارکرم آج کے پنکار اپنے کہانی چھوڑ جا کچھ تو نشانی چھوڑ جا کون کہے اتھو اور تو پھر آئے لائے موسم بھی جا جائے موسم بھی جا جائے موسم بھی جا جائے موسم بھی جا جائے تیری راہ میں کلیوں میں موسم بھی جائے ڈالے ڈالے پھائے لگائے تیرے گیت گائے تیرے گیت گائے اپنے کہانی چھوڑ جا کچھ تو نشانی چھوڑ جا کون کہے تو تو پھر آئے لائے موسم بھی جا جائے موسم بھی جا جائے نیلا امبر مطفائے ہر ساتھ سرا لے گائے ہائے تیرا دل کیوں گھر سائے اپنی کہانی چھوڑ جا مجھت مشانی چھوڑ جا کون کہے ہی تکور تو بھیر آئے نہ آئے پرستطی سہیوگ ملا آکانکشہ سنگھ کا کارکرم کی پرستط کرتا منیشہ جین شود آلے خوصور امرکانت کا اب نمستے